ان کے بعد شرکے کی مذہمت اس اہم عنوان کی توضیح کے لیے میں صفہ الاول سے تنزیہ کو مدعو کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے ولولہ انگیز تخریر سے ہم سامعین و سامعات کو مستقریز فرمائیں فلتہ تفضل مشکورہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد قال اللہ تبارک تعالیٰ فی القرآن المدید والفرقان الحمید فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم و نعظیم محترم صدر انجمن مشفق معلمین معلمات اور عزیز سامعات آج کے اس مبارک محفل میں میرے تخریر کا عنوان ہے شرک کی مذہمت اللہ تعالیٰ اپنے ذات و صفات میں اکیلا ہے اس کے ذات میں یا عبادات میں یا اس کے صفات میں کسی کو اس کا ہمسل سمجھنا شرک کہلاتا ہے معزز سامعات شرک سب سے بڑا ظلم ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ لقمان آیت نمبر تیرہ بے اشارت فرماتے ہیں ان الشرکال ظلم نظیم بے شک شرک بڑا ظلم ہے معزز سامعات مشکین عرب خانہ کعبہ میں خانہ کعبہ میں تین سو سات بزرگوں کے مجسمیں بٹھائے تھے وہ انہیں اپنا رب نہیں مانتے تھے بلکہ وہ اپنا سپارشہ اور وقل سمجھ کر پوچھتے تھے لیکن آج کے مسلمان ان مشکین عرب سے بھی کئی خدم آگے نکل چکے ہیں مشکین عرب تو انہیں صرف اپنا سپارشہ مان کر پوچھتے تھے لیکن آج کے نام و نحات مسلمانوں نے نبیہ اور علیہ کو اپنا رب مان لیا اسی طرح شرک کی مضمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ مَنْ يُشْتِقْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّتَ وَمَعْوَاهُ النَّارُ وَمَعْلِ الظَّالِمِينَ مِنْ اَنسَارِ سور مہدہ آیت نمبر بہتر یقین مانو کہ جو شب اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس پر جنت حرام کر دیا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور گناہ گاروں کو مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا معزز سامیات شرک کی مضمت یہ ہے وہ انسان کو جس رہیہ سے گمین کے پستیوں میں پھیک دیتا ہے جہاں وہ مسلسل مختلف گمرانیوں میں دستہ چلا جاتا ہے حتیٰ کہ حالہ کو برباد ہا جاتا ہے شرک اور شرک ہوا ہے اگر کوئی حالت شرک میں مر جائے تو اس کے لئے دعا مغفرت کرنا ملا ہے اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے مَا كَانَ لِلنَّبِيُّ وَاللَّغِينَ آمَنُوا اَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ نبی اور اہل ایمان کو ضعیبہ نہیں کہ مشرکوں کے لئے مقصد کی دعائیں کریں لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ اس جیسے مضم گناہ سے بچنے کی توفیق دیں آمین سم آمین وآقر الدعوان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ